تو میں یوٹیوب چینل آئیڈیال میتھمیٹیشن آج ہم منسوریشن چپٹر کے سرفیس ایریا اور وولیوم چپٹر کے کچھ امپورٹنٹ فارمولاز روائز کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلیں گے کیو بوائیڈ پہ کیو بوائیڈ کچھ ہمارا ایسا دکھتا ہے کچھ ایسا دکھتا ہے اور ہم یہاں سے اس کو لینگت مانیں گے اور یہاں سے بریڈت مانیں گے اور یہاں سے ہائٹ مانیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹوٹل سرفیس ایریا کے بارے میں پتہ کریں گے اور ٹوٹل سرفیس ایریا ہوتا کیا ہے کہ اس کے سارے فیسز اس کے پاس ٹوٹل سارے فیسز سکس ہیں اور سارے فیسز کے ایریا کا سم اس کا ٹوٹل سرفیس ایریا دے گا اور دیکھا جائے یہاں پہ ہر دو فیسز سیم ہیں اور یہ فیس اور یہاں سے یہ والا فیس تو جو ہم فارمولا لکھنے والے ہیں اس میں ٹو ٹائمز رہے گا دیکھیں کیسے total surface area of cuboid is equal to two times length breadth plus breadth height plus height length تو یہ ہماری فارمولا ہے اس کا total surface area calculate کرنے کے لیے تو next چلتے ہیں اس کے literal surface area literal surface area ہوتا ہے کیا ہے ہم only یہ چار faces کا area calculate کریں گے this face, this face, this face and this face یہ bottom اور top کو چھوڑ کے تو اس case میں اس case میں جو ہے ہمارا literal surface area کیا بنے گا یہ جو ہمارا total surface area ہے اس میں یہ دو faces minus ہو جائیں گے bottom and this top تو ان کا area ہمارے پاس length times breadth ہے تو دو بار length times breadth minus ہو کے یہ فارمولا کیا ملے گی کہ two times یہ length breadth دو بار minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس صرف breadth height plus height length بچے گی اور اس کو ہم دوسری طریقے سے ایسے لکھتے ہیں two times یہ height common نکال کے edge اور اندر کہہ رہے گا breadth plus length اور length plus breadth whatever تو یہ ہمارا رہا اس cuboid کے لئے literal surface area okay next چلتے ہیں اس کے volume کے بارے میں تو volume اس کا کیسے لکھا جاتا ہے simply آپ سارے dimensions کا multiply کرو length into breadth into height تو آپ کے پاس ملے گا اس cuboid کا volume okay تو next figure ہمارے پاس ہے q okay تو q میں کچھ خاص کرنا نہیں ہے ہم نے سارے جو اس کے edge lengths ہوتے ہیں وہ same ہوتی ہے ایسے یہ والی edge length یہ والی edge length سب کچھ سیم ہوتا ہے اس کے height بھی سیم ہوتی ہے okay تو اس کی formula ساری derive ہوں گی ہے ہماری cuboid سے cuboid سے کیسے derive ہوں گی آپ کے پاس length breadth height ہیں ان سب کو equal رکھو a کے میں نے یہاں پہ مانا اس کی edge length a ہے تو یہاں سے کیا ملے گا پھر یہاں سے ہمیں cube کے لئے جو formula ملے گی total surface area وہ ملے گی دیکھیں یہاں پہ two times okay تو length بھی a ہے breadth بھی a ہے height بھی a ہے تو سب کچھ a a میں چلا جائے گا اور یہاں پہ a into a a square بنائے گا a square پلس پھر سے a square پلس پھر سے a square okay تو یہ in short دے گا ہمیں two times is three a square اور یہاں سے ملے گا six a square تو اس کا total surface area six a square ہوگا اور next اس کا literal surface area کیا ہوگا literal surface area کچھ نہیں just top اور bottom delete کرو that means ہر ایک جو face ہے اس cube کا وہ ایک square ہوتا ہے تو top بھی square bottom بھی square دو بار square area minus ہو جائے گا یہاں پہ already six a square ہے that means اس میں minus two times a square کروگے تو ملے گا four times a square a یہاں پہ اس کی edge length ہے okay تو اس کا literal surface area یہ رہا okay تو اس کے volume کی بات کی جائے تو volume اس کا simply جہاں جب ہم نے cube add کی formula لکھی تھی length into breadth into height تو ہر length کے لیے a breadth کے لیے a height کے لیے a تین بار multiply ہو جائیں گے تو a cube ملے گا okay تو cube کے لیے جو ہماری volume ہماری volume والی formula ہے وہ رہی side کا cube کا ہو اور a کا cube کا ہو a مان کے چل رہے ہیں اس کی edge length okay next figure پہ چلتے ہیں ہماری ہمارا جو cylinder ہوتا ہے okay تو cylinder سب کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے okay تو کچھ ایسا دکھتا ہے okay تو cylinder میں کیا خاص بات ہے کہ اس کے پاس یہاں سے یہاں تک لے کے اس کو ہم usually edge سے represent کرتے ہیں height okay اور یہ جو ہے یہ یہ جو اس کا bottom اور top ہوتا ہے وہ circular ہوتے ہیں okay اور same circle ہوتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو یہاں سے یہاں تک جو اس circle کا radius ہے r سے represent کریں گے okay تو اس کے total surface area کی بات کرتے ہیں اس کا total surface area کیا کہلاتا ہے کہ total surface area ایک تو اس کا یہ curved part plus bottom and top دونوں circular bottom and top اس کے circular ہوتے ہیں اور ان کا area pi r square ہے ایک circle کا تو دو بار ہے تو 2 pi r square رہے گا okay اور اس کا جو curved surface area ہوتا ہے وہ 2 pi r h that means یہ جو quantity ہے ساری ہماری اس کا total surface area دے گا تو یہاں پہ ہم 2 pi r 2 pi r common ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ کیسے آتا ہے کہ ہم اس cylinder کو اگر یہاں سے along height کاٹ دیں اور پھر اس کو open کریں تو یہ rectangle بن جائے گا ایسے اور اس rectangle کی breadth ہے وہ اس cylinder کی height ہی رہے گی تو ایسے رہے گا یہ sorry تو میں نے کیا کہا تھا کہ اس cylinder کی جو height ہے وہ اس rectangle کی breadth رہے گی اور جو ہم نے جب ہم نے اس cylinder کو cut تھا along height تو یہ circular portion ہے یہ پہ ہم نے cut مار کے اس circle کو open کر دیا اب circle کو open کرنے کا مطلب یہ circle کا circumference ہے وہ اتنی length بن جائے گی that means اس circle کا circumference ہے وہ اس rectangle کی length بن جائے گی اب rectangle ہے okay تو length کتنی رہے گی length رہے گی اس circle کے circumference کے برابر وہ ہوتا ہے circumference of a circle وہ ہوتا ہے 2 pi r okay تو اس میں کیا ہوگا اب یہ rectangle ہے تو اس کا area جو ہوگا length time breadth length ہماری 2 pi r breadth ہمارا h that means length into breadth دے گا 2 pi r into h okay تو یہ سے یہ آتا ہے curber surface area cylinder okay تو اس کے volume کی بات کریں cylinder کا volume ہوتا ہے وہ pi r square h سے لکھا جاتا r یہا radius ہے h is height okay تو next چلتے ہم ہمارے صفر پہ صفر میں کیا ہے کہ صفر ہمارا کچھ ایسا دکھتا ہے کچھ ایسا okay this is the only roundest object i found in my house تو کام چلا لیں گے اسی سے okay تو صفر ہمارا ایسا ہوتا ہے تو صفر کی case میں جو ہمارا total surface area ہوتا ہے اسی کو surface area کے نام سے جانتے ہیں it doesn't matter total surface area اور surface area وہ ہوتا کیا ہے تو پائی آر سکیر سے لکھا جاتا ہے صفر کی total surface area کلکولیٹ کرنے کی فارملا ہے پائی آر سکیر ہے اور اس کا volume ہوتا ہے صفر کا وہ لکھا جاتا ہے 4 by 3 4 by 3 پائی آر کیو تو اسی میں ایک اور کیس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم صفر کا half کر دیں تو ہمارے پاس ایک ہمی صفر ملے گا تو ہمی صفر میں تھوڑا سا دیان رکھا جائے کہ جب ہم ہمی صفر کا ہمی صفر کا total surface area لکھ تو اس میں ایک تو یہ surface ہے اور یہ area ایڈ ہو جائے گا that means hemisphere کا جو volume of sorry surface area of ایسے کہوں total surface area of hemisphere وہ لکھا جائے گا ایک تو یہ کروڑ پارٹ اب یہ کروڑ پارٹ تو half of the sphere تھا sphere کا surface area ہم نے لکھا 4 pi r square تو half 2 pi r square بچے گا پلس اس کا یہ circular portion ہے اس کا area رہے گا وہ ملے pi r square in total 3 pi r square total surface area hemisphere to ہمارا sphere میں sphere کا volume تھا 4 by 3 pi r cube اسی کا half ہو کے volume of any sphere بنے گا half کیسے ہوگا وہ بنے 2 by 3 pi r cube ok یہ ہوگی بات sphere کے بارے next ہم ہمارے cone پہ ok cone cone میں کیا ہے ایسی کوئی figure ابھی میرے پاس available نہیں ہے یہ وہ cone ہے جو can see on the roads when the men are working to repair the roads you know you see those men working ok to cone میں کیا ہے کہ ہمارا جو اس میں total surface area رہتا ہے وہ رہتا ہے ایک تو اس کا کروڑ part اس کا کروڑ part کیسے رہے گا کہ pi r l plus اس کا base ہے وہ circular portion ہوتا ہے ok تو circular portion کا area ہمارے pae r square ہوتا ہے ok in short اس کو لکھیں گے ایسے pi اور r common نکال کے اور یہاں پہ بچے گا l plus r اب لوگ پوچھیں گے l کیا ہے یہاں پہ l ہماری slant height ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک جو slant height یہاں تک جو لینگت ہے اس کو slant height کیتے ہیں کون کی case میں اور یہاں سے یہاں تک ہمارا h ہے actual height altitude اور یہاں سے یہاں تک لے ریڈیس r تو total surface area pi r l plus r بنے گا اور اس کا curved surface area simply pi r l رہے گا اب مسئلہ ہے کہ جب ہمارے پاس r اور h available ہوں مطلب ان کے numerical values available ہوں تو l کیسے calculate کیا جاتا ہے l کے لیے ہمارے پاس simple سی فارملہ ہے l is equal to square root of height square h square plus radius square r square تو یہ آدھا کہا سے ہے simply pi ther gore apply to right angle triangle actually ہم اس کون کو right angle right angle کون کہا جاتا ہے تو اس کے volume کی بات کریں تو volume میں ہمارے پاس 1 by 3 pi r square h رہے گا تو یہ ہماری ساری فارملاز ہے figure جو ہم کون سے ہی derive کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کون میں سے کچھ portion ہٹا دیتے ہیں جیسے یہ میں نے ہٹا دیا تو یہ جو نئی figure ہمارے پاس ملتی ہے اس کو ہم frustum کہتے ہیں اب یہ کون نہیں رہا یہ frustum بن گیا تو frustum میں جو top والا circular portion ہے وہ بلکل different ہوتا ہے bottom والے circular portion سے تو ہم ایسا کریں گے کہ top والا circular portion اس کی radius r1 مانیں اور bottom circular portion اس کی radius r2 مانیں گے اور slant right same رہی گی تو اس case میں ہماری total surface area وہ کیسے ملے گا وہ ملے گا ایک تو top والے portion کا area پلس bottom والے portion کا area پلس r2 کا square ہے اور اس کا جو کروڑ part ہے اس کا area تو کروڑ part کا area جو رہتا ہے پلس r1 plus r2 جب ہم نے کون کی فارملا کی تھی تب ہمارے پاس جو کروڑ surface area پلس rl تھا کچھ ایسا یہاں یہاں پہ دو circular portions ان والو ہیں تو یہاں پہ r1 plus r2 رہے گا تو اب اس کا کروڑ surface area جو لکھا جائے گا وہ اتنا ہی part لکھا جائے گا pi l times r1 plus r2 اور l ہماری یہاں پہ slant height ہے same طریقے سے calculate کی جائے جیسے ہم نے 1 by 3 pi h times یہاں پہ bracket start r1 square plus r2 square plus r1 r2 اوکے تو یہ ہمارے پرستم کے لئے وولیوم کی فرملا بنی ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے next ویڈیو میں ملتے thank you very much ملتے